شادی کے بعد میری بوہا کے لڑکی کا پتی مر گیا بوہا کے گھر میں کوئی نہیں تھا بوہا کی لڑکی صرف اکیلی تھی اس لئے میں اسے اپنے ساتھ اپنی گھر لے آئی میری ساس روچ مجھے تانہ دیتی اور کہتی کہ اس بوجھ کو ہمارے سر پہ لاکے بیٹھا دیا ہے ایک دن صبح جم میں جھگئی تو میری ساس میرا ہاتھ پکڑ کر میری بوہا کے لڑکی کے کمرے میں لے گئی جیسے ہی میں نے میری بہن کا کمبل اٹھا کر دیکھا تو کمبل کے نیچے کچھ ایسا دیکھا جسے دیکھ کر میری ہو سڑ گئے میری موں سے تو چھیک ہی نکل گئی میرا نام پریانکا ہے میں اپنے بوہا کے ساتھ رہتی ہوں بوہا کے گھر میں رہتی ہوں کیونکہ میرے ممی پاپا کی بہت پہلے ہی ایکشیڈینٹمنٹ دیتھ ہو گئی تھی میرے کسی رشتیدہا نے مجھے نہیں رکھا پھر میری بوہا آگے آئی اور بوہا نے مجھے اپنے ساتھ لے گئی بوہا کی ایک لڑکی تھی جس کا نام ریا تھا ریا بہت ہی زیادہ خوب شورت تھی اور اس کا نام ریا تھا ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت پیار کرتے تھے اور میں ریا کے ساتھ کولیس پڑھنے جاتی تھی ویسے تو میری بوہا بہت زیادہ پیشے والی نہیں تھی پر انہوں نے مجھے اور ریا کو بہت ہی اچھے سنسکار دیئے بہت ہی اچھا پڑھایا لکھایا اور گھر کے سارے کاریل بھی سکھا دیئے ریا مجھ سے چھوٹی تھی میں ریا کے ساتھ کولیس پڑھنے جاتی ایک کولیس میں میرے ساتھ ایک لڑکا پڑھتا تھا میں اس سے بہت پیار کرنے لگی تھی اور وہے بھی مجھ سے بہت پیار کرتا رڑکی کا نام سونو تھا سونو کہتا میں شادی کروں گا تو صرف تم سے ہی کروں گا میں تمہارے بینا نہیں رہ سکتا یہ بات اپنے گھر پر جا کے میں کیسے کہتی کہ میں سونو سے پیار کرتی ہوں اور اس سے شادی کرنا چاہتی ہوں اور سونو سے سادھی کرنا چاہتی ہوں سونو نے مجھے ساپ ساپ کہہ دیا تھا کہ اگر تم مجھے نہیں ملوگی تو میں جی نہیں پاؤں گا سونو ایک امیر گھر کا ایک لوتا لڑکا تھا میں سونو کو ساپ ساپ بتا دیا کہ ہم پیزے والے لوگ نہیں ہیں بس جیسے تیسے ہمارا گھر کا گجارہ چلتا ہے پر اس بات سے سونو کو کوئی فرق نہیں پڑتا وہ مجھ سے سچ میں پیار کرتا تھا یہ بات میری چھوٹی بہن ریا کو بھی پتا تھی کیونکہ ریا میری شاد تھی کوالس پڑھنے جایا کرتی تھی اس لئے اس کو یہ بات پتا چل گئی تھی پھر میں اور میری شانو نے گھر سے بھاگ کر شادی کرنے کا پلان بنایا کیونکہ مجھے پتا تھا میری شادی کے لئے میری بھوا کبھی بھی نہیں مانیں گی میرے اس پلان کے بارے میں ریا کو پتا چل گیا تو ریا نہیں چاہتی تھی کی میں ایسا کچھ بھی گلت کام کروں ریا نے جا کر یہ بات بھوا کو بتا دی کی ممی دیدی ایک لڑکے سے بھاگ کر شادی کرنا چاہتی ہے وہی لڑکا بہت اچھا ہے اچھے گھر سے ہے تو آپ دیدی کی شادی وہی پر کروا دیجئے پہلے تو بھوا بہت ہی زیادہ نراج ہوئی لیکن پھر وہے پھر بھوا نے شانو کو گھر بلایا شانو گھر پر آیا بھوا کو بہت پسند آیا پر ایک پریشانی تھی شانو کے گھر والے اس رسطے کے لیے راجی نہیں ہوئے تھے بھوا جی چاہتی تھی کہ شانو کے گھر والے اس شادی کے لیے راجی ہو جائیں اس کے بعد ہم پریانکہ اور شانو کی شادی کروا دیں گے لیکن شانو نے بہت کوسس کری پر بھوا نے بھی بہت کوسس کری پر شانو کے گھر والے راجی نہیں ہوئے تو سونو نے کہا میں مندر جا کر شادی کر لوں گا اگر پریانکہ سے میری شادی نہیں ہوئی تو میں اپنی چان دے دوں گا یہ بات سن کر بوہا ڈر گئی بوہا نے شونو اور پریانکہ کی شادی مندر میں جا کر کروا دی اس کے بعد شونو پریانکہ کو لے کر اپنے گھر گیا شونو کے ماں باپ نے بہت غصہ کیا کہا یہ لڑکی سے شادی کر کے لے کر آیا ہے ہمشہ کہتا تو ہم ایک اچھی سی لڑکی سے تیرے شادی کرتا لیکن سونو نے ساپ ساپ کہہ دیا کہ اگر میں اس گھر میں رہوں گا تو میری بیوی میں میرے شاد رہے گی نہیں تو میں اس گھر سے کہیں دور چلا جاؤں گا اس سونو کے ماں باپ کے سونو کے آگے مجبور ہو گئے کیونکہ شونو ان کی ایک لوتی اولاد تھی انہوں کو پریانکہ کو شکار کر لیا پھر کچھ دن بعد میری چھوٹی بہن ریا کی شادی ہو گئی پھر اچانک ایسا پہاڑ ٹوٹا کہ میری بوہ اور پھوپا کی طبیعت خراب ہو گئی اور ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ آپ ان کو نہیں بچا سکتے تو ریا کا تو رو رو کر برا حال ہو گیا تھا میں کیا کرتی ریا کو بہت سمحل رہی تھی اس کے کچھ دنوں کے بعد بوہ اور پھوپا جی چل بسے ابھی تو اور بھی پھاڑ ٹوٹنا باقی تھا اچانک ریا کے پتی کی موت ہو گئی اس کا ایکشیڈنٹ ہو گیا تھا اس کے سسرال والوں نے اس کو گھر سے نکال دیا اور اس سے کہنے لگی کہ تُو منوس ہے تیرے شادی ہوتے ہی تُو میرے بیٹے کو نگل گئی تُو نے میرا گھر بدباد کر دیا تُو یہاں نہیں رہ سکتی تیرا موہ نہیں دیکھنا چاہتے ہم ریا کو گھر سے نکال دیا ریا کہاں رہتی اس لئے ریا کو میں اپنے ساتھ اپنے گھر لے آئی ریا کو اپنے گھر میرے گھر آتے ہی ساسو ماں نے موہ ٹیڑا بنانا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ اسے اتنی مہگائی میں یہاں پر کیوں لے کر آئی ہے اس کا خرچہ کون اٹھائے گا ویسے تو سونو کی گھر میں کسی بھی بات کی کوئی کمی نہیں تھی پر ریا کو دیکھ کر میری شاسو ماں بس ایسے ہی کہتی رہتی کہ بھو جو ہمارے سر پر لا کر لات دیا ہے کیونکہ میری شاسو ماں نے کبھی مجھے بھی اپنا نہیں سمجھا کیونکہ میں ان کی پسند نہیں تھی سونو نے مجھے پسند کیا تھا اس لئے وہ مجھے جھیل رہی تھی جبکہ ریا گھر کا سارا کام کرتی میری شاسو ماں کا ہاتھ بتاتی کھانا بناتی چھاڑو پہنچا برطن کپڑے سب کچھ کرتی پھر ریا کو گھر بہنچتے ہی شاسو ماں نے گھر کی نوکرانی کو گھر سے نکال دیا اور کہنے لگی کہ تم دونوں ہونا تم دونوں گھر کا سارا کام کیا کرو ریا کبھی کسی سے کچھ نہ کہتی میری شاسو ماں اسے ہمیزہ کچھ نہ کچھ سناتی رہتی وہے صرف سب کی باتیں سن کر بھی گھر کے کاموں میں لگی رہتی پیچاری وہے تو اپنے دن کچر رہی تھی بات جاتی بھی تو کہاں جاتی میری ایک نند تھی جو ابھی ابھی اپنے سسرال سے مائکے میں رہنے کے لیے آئی تھی تو میری شاسو ماں نے کہا کہ ریا کا بستر ہال میں لگا دو کیونکہ گیسٹ روم میں میرے دماد اور میرے بیٹی سویں گے میں نے میری شاسو ماں سے کہا کہ ہال میں میری بہن کیسے سو سکتی سو سکتی ہے پر میری شاسو ماں نے کہا کہ اور کہیں جگہ نہیں ہے وہیں پر سونا پڑے گا سریا نے کہا دیدی میں سو جاؤں گی آپ فکر مت کریے تو وہے حال میں جا کر شو گئی میں بھی اپنے کمرے میں جا کر سو گئی آدھی رات کو کچھ آباز آ رہی تھی میں اور سونوں جیسے ہی کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو میری بہن کھڑی کھڑی رو رہی تھی میری شاسو ماں بھی کہہ رہی تھی دیکھ تیری بہن کی کرتو دیکھ لے اور میری بہن کہہ رہی تھی دیدی جی جا جی کو میں نے نہیں بلایا وہے خود ہی میرے پاس آ کر اُلٹی سیدھی حرکتیں میری شاسو ماں نے کہا کہ میرے دماد پر الجام لگا رہی ہے تیرے لچن ایسے ہوں گے میرے دماد کے نہیں ہیں میرا دماد تو بہت اچھا لڑکا ہے پر میری نظر ایک سائیڈ پہ کھڑی نظر پر گئی جو نظریں نیچی کڑے کھڑی تھی جیسے کی کسی بات کی کوئی سرمندگی محسوس ہو رہی ہو تو پھر میں سمجھ گئی کہ ریا گلتی نہیں ریا کی گلتی نہیں ہے پھر وہے معاملہ وہی پر رفا دفا ہو گیا سب لوگ اپنے کمرے میں جا کر سو گئے ہمارے بگل میں ایک آنٹی رہتی تھی میں نے ان سے بولا تھا کہ اگر تمہارے نظر میں کوئی لڑکا ہو تو جرور بتا دینا مجھے ریا کی شادی کروانی ہے دو دن سانتی سے نکلے تیسرے دن نند اپنے کپڑے پیکنگ کر کے اپنے سسرال جانے لگی تو میری ساز پھر چلنانے لگی کہنے لگی دیکھ تیرے بہن کی بجے سے میری بیٹی یہاں پر رک نہیں پائی وہ رکنے کے لئے آئی تھے تیرے بہن کی ایسی حرکتوں سے میری بیٹی کا بہت دل دکھا ہے اور یہاں سے وہ جانے لگی وہ کیا کوئی عورت نہیں چاہے گی کہ اس کا گھر ٹوٹے برا تو مجھے بھی لگ رہا تھا کیونکہ میری نند یہاں سچ میں رکنے کے لئے آئی تھے اور وہ اچانک ہی چانے لگی پر جیسے ہی میری نند گئی انہوں نے مجھ سے اکیلے میں سوری بولا اور اپنے سسرال چلی گئی یہ بات میں سب کے سامنے نہیں کہنا چاہتی تھی کیونکہ اس میں میری نند کی عجت کی بھی بات تھی میری نند بہت اچھی تھی بہت پیار کرتی تھی مجھے کبھی ساسوما ڈاٹتی تھی تو وہ اسے کہتی کہ وہ ہی تمہاری سیوہ کرے گی تمہارے بڑھا پیپر تم اسے اپنی بیٹی کی طرح رکھو پر میری ساس نے کبھی نہیں سنی اپنی بیٹی کی اس کے بعد مجھے تو سمجھ آ گیا تھا کہ میری بہن مجھ سے کس میری نند مجھ سے کس لیے سوری کہہ رہی ہے ایک دن صبح صبح جیسے ہی میرے آنکھ کھلے میری ساسوما نے میرے بہن کا ہاتھ پکڑے کھڑے ہوئی تھی اور کہہ رہی تھی دیکھو پریانکہ تیری بہن نے کیا کیا ہے میں نے کہا کیا ہوا ہے تو میری ساسوما کہنے لگی تیری بہن کے کمرے میں جا کر جیسے ہی انہوں نے چادر اٹھائی تو میرے تو ہو سی اڑ گئے میری موں سے چھیک نکل گئی کیونکہ وہاں پر میرے سسور جی کے کچھ کپڑے تھے کچھ سامان پڑا تھا میری ساسوما کہنے لگی کہ جب میرے جمعائی پر کچھ جادو نہیں چلا اس کا تو یہ میرے پتی پر اپنا جادو چلانے لگی میں نے ریا سے پوچھا یہ کپڑے یہاں پر کیسے آئے تو ریا نے مجھ سے کہا دیدی مجھے کچھ بھی نہیں پتا آکر یہ کپڑے اور یہ سامان کیسے آیا میری ساسوما نے میری ایک بات نہیں سنی اور ریا کا ہاتھ پکڑ کر اسے گھر سے باہر نکال دیا اور کہنے لگی آج کے بعد یہ ہمارے ساتھ ہمارے گھر میں نہیں رہ سکتی اگر تجھے اس کی چنتہ ہے تو تُو بھی اس کے ساتھ نکل جا پر میں کیا کرتی کہاں پھیج دی اس کو اس کے سسرال تو نہیں بھیج سکتی تھی کیونکہ اس کے سسرال والے تو پیسے بھی اسے نہیں رکھتے اور اس کے بعد جو ہمارے بگل والے آنٹی تھی وہی بھی آ گئیں کیونکہ بہت ہی جیادہ چلنم چلنی ہو رہی تھی پورا محلہ اکھٹا ہو گیا تھا تو آنٹی جی کے سامنے میں رو رہی تھی کہہ رہی تھی کہ اپنی بہن کو میں کہاں بھیجوں کچھ سمجھ نہیں آ رہا آنٹی نے کہا کہ تُو چنتہ مت کر ریا کو کچھ دن کے لیے میرے ساتھ بھیج دے اسے میں اپنی بیٹی کی طرح رکھوں گے جیسے آنٹی نے یہ بات کہی میں نے کہا ٹھیک ہے آنٹی کیونکہ کوئی دوسرا اور چارہ نہیں تھا پھر ریا نے سارے کپڑے باندھ کر آنٹی جی کے گھر آنٹی جی کے ساتھ کچھ دن کے لیے رہنے کے چلی گئی آنٹی میرے کچھ دن کے بعد آنٹی میرے گھر آئی اور آنٹی کہہ رہی تھی کہ ریا کے لیے انہوں نے ایک لڑکا پسند گیا ہے وہ لڑکا بہت اچھا ہے پڑھا لکا ہے اس کی پہلی بیوی مر گئی ہے اس لیے وہ دوسری شادی کرنا چاہتا ہے میں نے کہا ٹھیک ہے مجھے ایک بار لڑکے سے ملوا دینا تو آنٹی نے کہا ٹھیک ہے ملوا دوں گی ایک دن آنٹی نے اس لڑکے کو بلوایا لڑکا بہت ہی جیادہ اچھا تھا شبتہ سے سب سے بات کر رہا تھا سب سے بڑی بات یہ ہے کیوں وہ لڑکیوں کی عجت کرتا تھا میں نے کہا آنٹی سے آنٹی میں اپنی بہن کی شادی یہی کرواؤں گی آنٹی نے کہا چنتہ مت کرو میں لڑکے سے میں نے کہا کہ ہم سادگی سے شللکے نے کہا کہ ہم سادگی سے سادی کریں گے بندر میں جا کے شادی کریں گے اس کے بعد ہم کوٹ میریج کر لیں گے ہم نے تمہاری شاری استثی لڑکے کو بتا دی ہے آنٹی کہنے لگی پھر ہم نے دوسرے دن ہی جا کر میری بہن کی شادی اس لڑکے سے کروا دی اس کے بعد میری بہن بہت ہی زیادہ خوش رہتی تھی کچھ دنوں بعد میری نندوئی نے دوسری لڑکی سے شادی کر لی تھی اور میری نند کو گھر سے بہا نکال دیا تھا میری نند مائکے میں آ کر رہنے لگی تھی وہ اپنی ممی سے کہتی ممی دیکھو تم نے دوسرے کی لڑکی کے ساتھ برا کیا ہے تو اس کا مجھے بکتنا پڑ رہا ہے اپنے دوسرے کی لڑکیوں کا گھر سے نکالا اس لئے آپ کی لڑکی کو بھی کسی نے گھر سے نکال دیا میری ساس کو اس بات پر بہت زیادہ پستابہ ہو رہا تھا انہوں نے میری بہن کے ساتھ بہت برا کیا تھا اسے جھوٹے جھوٹے الزام لگائے مجھے میری بہن نند کے لیے بہت برا لگ رہا تھا پر میں کیا کر سکتی اس کے لگ بگ دو مہینے بعد نندوئی میرے گھر آئے اور وہ کہنے لگے میری نندس سے معافی مانگنے لگے وہ کہنے لگے کہ وہ لڑکی تو بیکار تھی اس سے پہلے سے ہی شادی کر رکھی تھی اور اس نے مجھ سے سادی تو صرف پیسوں کے لیے کی تھی میرا پیسہ لے کر پہلے پتی کو دیا کرتی تھی جیسے ہی مجھے اس کا پتہ چل گیا میں نے اس کو ترن تلاک دے دیا مجھے معاف کر دو تمہارے جہشی پتنی مجھے کئی نہیں مل سکتی لیکن میرے ساتھ سسور نے نندس کو اس کے ساتھ بھیجنے سے منا کر دیا لیکن میری نندس نے کہا کہ یہ مجھ سے سچے من سے معافی مانگ رہا ہے اور میں اپنے سسرال میں جا کر ہی رہنا چاہتی ہوں اس کے بعد نندس اپنے گھر چلی گئی مجھے بہت ہی زیادہ خوشی ہوئی میری بہین اپنے گھر میں کچھ رہنے لگی میری نندس اپنے گھر میں کچھ رہنے لگی اور میں اپنے گھر میں کچھ رہنے لگی کیونکہ میری ساتھ سسور کا بیہوار بہت بد گیا تھا اور مجھے وہ اپنی بیٹی سمجھ کر پیار کرنے لگے تھے آج کی کہانی کیسی لگی اگر اچھی لگی ہو تو چینل کو سبسکرائب چورو کر لینا ملتی ہوں میں نیشٹ ویڈیو میں نیشٹ کانے کے ساتھ تب تک کیلئے با بائی تھانکس پور پوچنگ